بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پر دوستو آج میں آپ کے لیے کیک فروسٹنگ یعنی کہ کیک کے اوپر جو ڈیزائننگ والی کریم ہوتی ہے جس کو ویپنگ کریم بھی کہتے ہیں وہ آپ کے لیے بنانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اتنے ٹپس اور ٹرکس آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کی یہ ریسپی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی تو آئیے ریسپی کی طرف سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ کہ آپ کا جو بال ہے وہ تھنڈا ہونا چاہیے اس کو آپ دھو کے فریزر کے اندر رکھ لیں دس منٹ میں یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا اور ہم بات کیے کہ اس کے لیے جو کریم یوز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ویپن کریم یہ دیکھ لیں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کریم جو دوسری ہوتی ہے وہ جب ہم نکالتے ہیں تو وہ آئیس کریم کی طرح ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے لیکن یہ جب میں نکالوں گا تو آپ دیکھیں گا یہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت اچھے سے بیٹ ہو جاتی ہے سائز میں یہ اس سے تقریبا پانچ کونہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی جو فارم ہے وہ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے اس کا جو تیکسچر ہے وہ کافی سٹرانگ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ لیکوڈ فارم میں ہے اب اس کو بھی آپ نے فریزر میں رکھنا ہے کم سے کم دو تین گھنٹے تاکہ یہ اچھے سے چل ہو تھنڈی ہو اس کا تقریبا پانچ سے دس سیلسیوس ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہ کہ آپ دو گھنٹے فریزر میں رکھتے ہیں یہ تھنڈی ہو جاتی ہے بال میں اس کو نکال لیں گے اور اہم بات یہ کہ جب آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ سائز میں چار گنا نہ ہو جائے پیکٹ کے اوپر لکھا تھا کہ دو منٹ بیٹ کرنا ہے لیکن ہم اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں گے کہ یہ کتنا ٹائم لیتی ہے تو سٹارٹ ہم نے کر دیا ماشاءاللہ سے اب دیکھیں جی کتنا ٹائم لیتی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دوسری کریم جو ہوتی ہے جو ویپنگ کریم نہیں ہوتی جو تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس کو جب ہم بیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک اپنی باڈی کو پکڑ لیتی ہے سٹرکچر اپنا سٹرانگ کر لیتی ہے لیکن اس سے ہم ڈیزائننگ نہیں کر سکتے کے اکیو پر یہ میں آپ کو بتا دوں ڈیزائننگ کریں گے بھی تو وہ پیگل جائے گی یا اپنی باڈی جو ہے وہ چھوڑ دے گی لیکن یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ اس سے زیادہ اچھے سے بیٹ ہو رہی ہے زیادہ فلفی ہو رہی ہے اور سائز میں بھی کافی زیادہ ہو گی ہے دیکھیں آپ اس کی تہیں بن رہی ہیں تو یہ جو بیکری والے ہوتے ہیں جو کے کے اوپر ڈیزائننگ کرتے ہیں وائٹ کریم کے ساتھ وہ یہ ہی ہوتی ہے اب اس کے اندر آپ فلیورز ایڈ کر سکتے ہیں کلرز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کوکو پاورڈر ایڈ کر لیں یہ چوکلر فلیور میں ہو جائے گی اور ڈارک براؤن ہو جائے گی اس میں آپ پنگ کلر ایڈ کر سکتے ہیں یلو کلر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کی کی سیٹنگز ہے تو اس حساب سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ نکال کے دکھاتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کتنی سٹرانگ ہے اس سے آپ جیسے مرضی ڈیزائننگ کریں اس کی جو باڈی ہے وہ خراب نہیں ہوگی اور اس کی ڈیزائننگ بھی اچھی بنے گی یہ دیکھیں آپ میں انشاءاللہ جلد سیریز لے کے آ رہا ہوں جس میں میں کیک کی مکمل ڈیزائننگ کیک کے اندر کس طرح سے کریم ایٹ کی جاتی ہے کس طرح سے سیرپ اس کو لگائے جاتے ہیں کس طرح سے فینسی ڈیزائننگز ہوتی ہیں کس طرح سے ہم اس کے اوپر پھول بنا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ سبھی سیریز جو ہیں وہ آنے والی ہیں اور میں آپ کو سکھاؤں گا بہت ڈیپ لی دعا ہمیں یار دیکھئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب پیارا سا کمنٹ کر دیجئے اجازن ساری کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ